شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز پانی ہے زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں ایک تو اپنے آپ میں خوش رہنا دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخے زمین موجود ہوتی ہے رات سب کی ایک ہی ہوتی ہے بس اندھیرے اپنے اپنے ہوتے ہیں بے حصی اروج پہ ہے اس سے بڑھ کر زوال کیا ہوگا الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی لیتے ہیں دل چیر بھی دیتے ہیں خاموشی میں راحت ہے لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے مسئلہ یہ بھی تو ہے دنیا کا کوئی اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں کہ ہر اینٹ سوچتی ہے دیوار مجھ سے ہے دانشمندی کا تلق عمر سے نہیں بلکہ آپ کے علم اور سیکھنے سے ہے پرانے لوگ سمجھدار تھے تلقات سمالتے تھے پھر لوگ پرٹیکل ہو گئے تلق سے فائدہ نکالنے لگے اب لوگ پروفیشنل ہیں فائدہ ہو تو تلق رکھتے ہیں چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ ہمارے سالوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے غلط فہمیوں کو پلنے مت دیں ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے نہ آپ کے دماغ میں ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے منزل تیری تلاش میں گھومیں گی دربدر خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو لمبی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حکیر بنا دیتی ہیں بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تب ہی انسان کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ کوئی بات نہیں لوگ نہ سہی اللہ تو ساتھ دینے والا ہے نہ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجئے اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی گناہ نہیں ہر نیکی کے لئے تکلیف اٹھا لیا کرو کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی نیکی نہیں میں خدا کو سناتا ہوں اپنا حال دل میں زمین والوں پہ بھروسہ نہیں کرتا میرا مالک اللہ ہے میرے جسم پر میرے مالک کی مرضی چلے گی اور اسی میں میری نجات ہے بہیائی سے بچو بہیائی شیطان کا راستہ ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے جتنا نیکی کی راہ پر چلو گے اتنی اللہ کی مدد آئے گی جتنی اللہ کی مدد آئے گی اتنا کامیاب ہو جاؤ گے کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا بھی مت کریں دنیا کمزور ضرور ہے مگر دنیا بنانے والا نہیں کوائشات کو جنون نہ بنائیں زندگی میں بہت کچھ ہمارے لئے نہیں ہوتا دل کے دروازوں پر لگے نفرت کے تالے کھولیں اور ان سے زندگی میں محبت کی روشنی آنے دیں خطائیں درگزر کریں اور محبتوں کو عام کریں لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے غلط کام غلط ہی ہوتا ہے نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مقروع کام جائز نہیں ہو جاتا دوسروں کے لئے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے رستے بنا دے گا اور مشکل آسان کر دے گا چلو اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی بس یہی ایک جملہ ہے جو حمد ٹوٹنے نہیں دیتا جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ فرماتے ہیں لب بیک عبدی مانگ تجھے عطا کیا جائے بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مدعوہ اسی سے مانگو وہی رحم و کریم ہے جہاں بھی گرنے کا گمان ہوا وہیں میرے اللہ نے تھام لیا مجھے اللہ پاک کا بہد اور بے حساب شکر ہے کہ میرا دین اسلام ہے وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے اور ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے اللہ بہتر کرے گا یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے یا اللہ مجھے آخرت کو سمارنے کی کوششیں کرنے والوں میں رکھ اور میرے لئے اپنے راستے کو آسان ترین فرما دے آمین ساتھ صرف اللہ دیتا ہے ساری برائیاں جان کر بھی بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا ججک بتا دی جاتی ہیں ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے اے میرے دوست اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے اے عزت دینے والے رب ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتا دیا جو کوئے سے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے بروسہ رکھو یا اللہ ہمیں ہر مرض قرض رسوائی تنگ دستی اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھ آمین کسی کو ضلیل کرنے سے پہلے خود ضلیل ہونے کے لیے تیار رہیں کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے کسی غریب کو تنگ مت کر تیری طاقت پیسہ ہے اس کی طاقت اللہ ہے زندگی کے ہر موڑ پر صلاح کرنا سیکھو کیونکہ جکتہ وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی پیچان ہوتی ہے جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈرڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد نراز نہ ہو جائے لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈرڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ نراز نہ ہو جائیں اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں تلاش رزق کی ہے رزاق کا خیال ہی نہیں جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی اور سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے اللہ جانتا ہے اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے اللہ سے مانگو خوب مانگو اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا زندگی اس کچھی پنسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے اللہ تعالی جنت میں مومنوں کو بے حساب نعمتیں عطا فرمائے گا کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں عصاب نہیں ہوتا بلکہ بے حساب عطا کیا جاتا ہے گندے دل و دماغ میں اسلام کا نور داخل نہیں ہوتا دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں فرشتوں کے پاس کلم ضرور ہے مسلمانوں کے اندر تین باتوں کا ہونا ضروری ہے علال جلال اور جمال کوئی بندہ رب کا فرض پورا کرنے سے پہلے اگر سنت اور نفل میں مصروف ہو جائے تو نہ اس کی سنت قبول ہوگی نہ ہی نفل حالات سکھا دیتے ہیں باتیں سننا اور سینہ ورنہ ہر شخص اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے یہ طریقہ ہے اخلاص فد دین کا کہ ہر ہر کام میں بندہ دین کے نفع کو دین کی خیر کو دین کی طرف سے ملنے والی نیکی و حسنات کو مقدم رکھے باقی دنیا کا فائدہ بعد میں رکھے لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے اقل لوگوں کا کام ہے جو آج کفر کو اپنا خیرخوا سمجھ کر ان سے متاثر ہو رہے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ اسلام کے دامن میں ہی آفیت ہے جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لئے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے زندگی میں ہر چیز ملتی ہے بس زندگی دینے والے رب پر یقین کرو میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے چند سانسیں ہیں بس جو اللہ کی موتاج ہیں پھر ہماری کس چیز کی مرضی ہے خدا جب مدد کرنے پر آتا ہے تو اللہ معلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہو نہ نکال دیتا ہے اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن اپنے لئے موجزے ہوتے دیکھو گے آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے اپنے سب راز اللہ کو بتایا کرو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں بے شک وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے جس کتاب میں عورت کو پردے کا حکم ہوا ہے اسی کتاب میں مرد کو نگاہیں جکائے رکھنے کا بھی حکم ہے معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اسلام میں لگ جائے اللہ کسی کی میند کا پھل ضائع نہیں کرتا انسان کی پریشانیاں دو چیزوں سے آتی ہیں وقت سے پہلے چاہتا ہے تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے میرا رب وہ کامیابی تو اللہ دیتا ہے تم استغفار کرو اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا صرف نماز کے بدلے جنت نہیں ملے گی احساس مخلوق کا بھی کرنا پڑے گا جنت کی راہ مشکتوں سے برپور ہے اور جہنم نفس کی خواہشات سے مزین ہے لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو انسان سختیاں برداشت کیے بغیر غم سہے بغیر تلختانے سنے بغیر ایمان کی لذت کو چک ہی نہیں سکتا اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر وا کم تر سمجھے بندہ جب تک نماز میں ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی رہتی ہے یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے عبادت کے مزے لے لو یہ دن دوبارہ نہیں آئیں گے رزق حلال کے لیے جتنی میند کی جائے وہ سب آخرت کی تیاری ہے بس اتنا خیال رہے کہ باقی فرائز زائل نہ ہو کمی رزق میں نہیں شکر میں ہوئی ہے اللہ پاک کے لیے میند کریں وقت لگائیں فرائز کی پابندی کریں کبیرہ اور اس کے تمام دنیاوی معاملات آسان کر دیتا ہے نماز ہماری زندگیوں میں ضرور تبدیلی لائے گی اگر ہم یہ تین کام کریں باقائدگی سے نماز پڑھیں نماز میں پڑی جانے والی تسبیحات اور دعاوں کے معنی و مفہوم پر غور کریں حضور قلب توجہ سے نماز پڑیں اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں دیپریشن میں نے یقین کہ ہر درجہ پہ اپنے اللہ کو پایا ہے الحمدللہ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات اپنے رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے یا اللہ دنیا میں اپنے سوا کسی کا موتاج نہ کرنا آمین یا اللہ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لئے آسان کر دینا قیامت کا دن ہوگا ہر کوئی پکارے گا یا اللہ میری جان بچا اچانک ایک آواز آئے گی یا اللہ میری امت کو بخش دے بے شک وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے اے شہنشاہوں کے شہنشاہ اے بادشاہوں کے بادشاہ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے آمین